بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک من کے لئے فریز بھی کر سکتے جب دل چاہے نکالے فرائے کر کے انجوائے کرے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے تو چلائے دیکھ لیتے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں تو چلائے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پانچ سو گرام آلو لیتا جسے میں نے بوائل کر لیتا بوائل کرنے کے بعد میں نے سرک تھنڈا کر کے چھیل لیتا جب بھی آپ آلو سے کچھ سنیک وغیرہ بنائے تو آپ کو تھنڈا کر کے یوز کریں تو ریزلٹ اچھا ہے گا تو یہ ہوتے اس پہ جتنے بھی چلتے وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں سارا تو آپ کو کچھ بھی ایٹ کرنے کے ضرورت پڑتی ہے تو کم پڑے گی یہ دیکھیں اس لیے آدھا کلو میں نے یوز کی اب میں اسے پٹٹو میشر سے میش کر لوں گا آپ گریٹ بھی کر سکتے گریٹر سے جھٹ پڑ سے بنائیں گے سٹیک یہ دیکھیں یہ اچھے سے گریٹ ہو چکے اور اب ہم کچھ چیزیں سکینر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اوملیٹ کٹ کٹا ہوا شملہ میچ یوز کروں آدھا کب یہ ساری چیزوں کو آپ نے باری باری ہی کٹ کے یوز کرنی یہ دیکھیں اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا کٹا ہوا ہر دنیا آدھا کب flavor اچھا جائے گا اس سے آپ یہ ایٹ ضرور کی اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا ہری پیاس کا ہر اوالا پارٹ آدھا کب کیوں کہ ہم اسے freeze کریں گے اس لئے میں ہری پیاس یوز کرو اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا دو ہری مرچے اور دو لال والی میرے پاس تھی تو میں نے لے لیا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ خالی ہری والی بھی لے سکتے colorful سا لگے گا اس لئے میں نے ایٹ کیے یہ میں نے دو لے دیتی مر своей تیز والے اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا کٹیوی مرچ 1 teaspoon اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا کالی مرچوں کا پاوڑر half teaspoon اسے کے ساتھ میں اندر ایڈ کروں گا oregano 1 teaspoon اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو سکپ کر دیں اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا چکن پاوڑر 1 teaspoon اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس جگہ چکن کیوپ لے لیں اس کو gret کر کے بھی آپ یوز کر سکتے flavor اچھا جائے گا اس لئے میٹ کر رہا.'" اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا نمک half teaspoon ہم نے boil کرتے وقت بھی ڈالا تھا half teaspoon تو اس لیے half teaspoon اور ایٹ کر رہا ہوں مسالوں کو بینہ کرنے کے لیے میں نے half teaspoon ایٹ کیے اور اب میں اسے اچھے سے mix کر لوں گا سب سے پہلے یہ دیکھیں اچھے سے mix ہو چکا ہے تو چلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ bread grams یہ دیکھیں میں use کر رہا ہوں اور اگر مجھے ضرورت میسوس ہوگی تو میں اور بھی ایٹ کر دوں گا لیکن ابھی میں نے فرحال آدھا کپ use کیا یہ اچھے سے mix کر لوں گا یہ آپ کے آلو کے اوپر ہے آپ کے آلو میں liquid کتنا ہے تو اس حساب سے اس لیے آپ آلو کو ٹھنڈا کریں گے تو وہ liquid سارا ڈرائے ہوتا ہے یہ ہی فائدہ ہے اور آپ میں اسے اچھے سے mix کر لوں گا یہ دیکھیں اچھے سے ہو چکا ہے آدھے کپ میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں بائنڈ ہونا چاہیے بس اتنا ہی ہمیں چاہیے تو چلے ہم بناتے ہی ڈولی پوپ ہاتھ میں تھوڑا سا ڈل لگیں گے آپ کسی بھی شیپ کے بنا جاتے ہیں لیکن ڈولی پوپ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ بچے کو دل بھی بریس ہو جائے یہ دیکھ کے وہ شوک سے کھانا پسند کریں گے اس میں ہم نے کتنی سا افزیٹ کیے بچے نہیں کھاتے لیکن آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو پھر بچے ضرور کھائیں گے یہ دیکھیں ڈولی پوپ میں اس طریقے سے بنائیں گے اور اسے پہلے سب سے پہلے گول کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں دیکھیں میں نے آئیس کریم سٹک لے لیے تو یہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے مارکٹ سے یہ اب اس کے اندر انسٹ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اسے لولی پوپ کا شیپ دے دیکھیں بہت ایزی سے بن جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی ہے بہت اسے بنانا تو یہ دیکھیں ایک میں نے بنا لیا اس طریقے سے بنا کے سائیڈ میں رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں سارے لولی پوپ ہمارے ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں اتنے مکسچر سے کتے زیادہ بن گئے کچھ یہ بھی رہے یہ دیکھیں میرے تقریباً 15-16 بن گئے تو چلے اس کے کوٹنگ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس بے ضرورت میں نے بریڈ گھرم سے دو اڈے ڈوں کو بھینٹ لیں گے یہ دیکھیں ایک ایک لولی پوپ اٹھائیں گے سب سے پہلے انڈے کا کوٹ کریں گے اس طریقے سے پھر اٹھائیں گے بریڈ گھرمز کا یہ دیکھیں اس طریقے سے رول کر لیں گے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس طریقے سے کر کے سائیڈ میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت ایزی ہے تو یہ دیکھیں ساری لولی پوپ کی میں نے کوٹنگ کر لی یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھیں ڈال دیں تو پورا مند آپ انجوائے کر سکتے یہ دیکھیں ان ساروں کی میں نے کوٹنگ کر لی یہ دیکھیں تو چلے ہم اسے فرائے کر لیں گے یہاں دیکھیں میں نے گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا اور ہمارا گھرم ہو چکا ہے تو چلیے لولی پوپ ڈالتے ہیں بس اچھا سا کلر آجائے تب تک ہمیں اسے فرائے کرنے سب کچھ تو کوک ہے اب میں اسے ٹچ بھی نہیں کروں گا کیونکہ بریڈ گرمز کے کوٹنگ اتر جائے گی دو سے تین میٹ تک یہ فرم ہو جائے پھر میں اسے ہلاوں گا اور اسے تقریباً پانچ سے چی میٹ لگیں گے فرائے ہونے میں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکے ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ کسی بھی سوس کسی بھی کیچپ کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بیچ ڈال دیں گے اور اسے بھی فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے پٹاٹو لولی پوپ ہمارے ریڈی ہو گئے اور اسے میں نے سرف کر لیا چلی گارلک سوس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپلے بنانے میں آپ بنا کے رمضانوں کے لئے فریز کر کے انجوائے کریں جب دل چاہے نکالیں فرائے کر کے اور انجوائے کریں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں آپ اسے ضرور بنائیں گے میں نے اسے چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کر لیا ہے یہ دیکھیں تو آپ بھی اسے ضرور بنائیں گے اگر آپ کو یہ پٹاٹو لولی پوپ کی ریسپی اچھی لئے تو آج میں آپ لوگ کے لئے پٹاٹو ڈرم سٹک کی ریسپی لے کر رہا ہوں کرسپی ڈرم سٹک سے کھانے جا رہا ہوں جو کہ سبی کو بہت پسند آئے گا ٹی ٹائم میں بنا کے انجوائے کیجئے آپ اسے فریز بھی کر سکتے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا جب دل چاہے نکالیں فرائے کر کے اور انجوائے کیجئے آپ بھی یہ بنا کے بچوں کو لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گا بچے بڑے سبھی انجوائے کریں گے وہ سب کے فریوٹ ڈش میں شمار ہونے والے یقینا یہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا سوزی سوزی سے تیار ہوگا تو چلائے دیکھ لیتے اس کے لئے میں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلوگرام آلو لے لیتے جسے میں نے اچھا سے بوائل کر کے ایک ٹی سپون نمک ڈال کے اور پھر میں نے اسے گریٹر سے گریٹ کر لیے دیکھیں تھنڈا کر کے میں نے گریٹ کیا جب بھی آپ آلو سے کچھ سنیک وغیرہ بنایں تو آلو کو تھنڈا کر کے گریٹ کریں تو ریزلٹ اچھا ہے گا تو چلیں ہم اس کے ادھر کچھ مثال ایٹ کر دیں گے ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈ آدھا ٹی سپون گرم مثال ہے ایک ٹی سپون چاٹکہ مثال ہے ایک ٹی سپون اوریگونو ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈ ایک ٹی سپون چکن پاورڈ اگر آپ کے پاس اوریگونو نہ ہو تو اسکپ کر دیں چکن پاورڈ نہ ہو تو اسے بھی اسکپ کر دیں بس ٹیز بینے ہم سو جائے گا اس لیے میں اٹ کر رہا ہوں اور ہر دن یہ اٹ کریں گے آدھا کپ اور اس کے ساتھ میں اس کے اندھر اٹ کروں گا دو ٹیبل بھر کے میں اٹھ کر رہا ہوں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر اٹھ کروں گا ہری مرچیں دو یہ دیکھیں جسے میں نے کٹ لیا باری باری اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر اٹھ کروں گا ایک پک چیز میں یا مزیلا چیز یوز کر رہا ہوں کوئی سی بھی چیز لے سکتے جو آپ کو پسند دو اگر آپ نہیں اٹھ کرنا چاہتے ہو تو سکپ بھی کر سکیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا بریڈ گرام ایک مکس کروں گا اگر مجھے ضرورت میسے سوگی تو میں اور بھی اٹھ کر دوں گا یہ دیکھیں میرے ایک کپ میں اچھے سے سمٹ چکا ہے تو چلے بناتے ہاتھ میں ملکہ سوئل لگائیں گے میں یہ میڈیم سائز کے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں پہلے بول کو شیپ دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں میں نے آئسکریم سٹک لے لیا آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے اس کو اس کے اندر اس طریقے سے انسرٹ کر لیں گے اور اسے اب شیپ دیں گے دیکھ میں نے بنا لیا اس طریقے سے بنا کے سائیڈ میں رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں سارے پٹاٹو سٹک میں نے تیار کر لیا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے دیکھیں کتنے اچھا لگ رہے نا تو چلے اسے سائیڈ میں رکھیں اور اس کی کوٹنگ کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہاں دیکھیں میں نے دو ادھت انڈے لے لیے جسے میں نے پھینٹ لیا تھے اور ہزبے ضرورت بریڈ گرمز یہ دیکھیں ایک سٹک اٹھائیں گے سب سے پہلے انڈے کا کوٹ کریں گے اچھے طریقے سے انڈے کا کوٹ کریں گے اٹھائیں گے اور پھر بریڈ گرمز یہ دیکھیں ایک ہاتھ آپ ڈرائے چھوڑ دیجئے گا بریڈ گرمز ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ایک سٹک میں نے کوٹنگ کر لی اس طریقے سے ساروں کے کر لوں گا آپ چاہے تو اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے لیکن میں سنگل کر رہا ہوں اسے سائیڈ میں رکھ کے اس طریقے سے میں ساروں کے کوٹنگ کر لوں گا یہ دیکھیں سارے پٹاٹو ڈرم سٹک کی میں نے کوٹنگ کر لی تو چلے ہمیں اسے فرائے کر لیں گے اور ہاں آپ چاہے تو اس پوائنٹ پہ اسے فریز بھی کر سکتے ایک ویک کے لیے جب دل چاہے نکالیں انجوائی کیجئے ویسے بھی ونٹرز کا موسے میں ٹی ٹائم میں انجوائی کیجئے تو چلے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے کیوں میں نے گرم کرنے کے لیے تو ہمارا اچھے سے گرم ہو چکے تو چلے بسم اللہ کر کے ڈالتے ہیں سب کچھ تو کوک ہے بس اچھا سا کلر کر کے ہمیں نکال لیں دیکھیں اور اب میں اسے فرائے کر لوں گا میڈیم فلیم پر میڈیم فلیم پر ہی میں نے گرم کیا تھا اور اب میں اسے میڈیم فلیم پر ہی فرائے کروں گا اس کو لگیں گے پانچ شمیٹ چار سے پانچ شمیٹ لگیں گے فرائے ہونے میں بس اچھا سا خوبصورت سا کلر آجائے ویسے کر کے ہمیں نکال لینا ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کے سائٹ ٹرنڈ کر لوں گا نیچے سے اچھا سا کلر آجائے کر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی میں فرائے کر لوں گا یہ اتنے مزے کہ بنتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی ریسیپی میں چکن میں دوں تو آپ مجھے کمیٹس کرنا میں ضرور لے کر آؤں گا آپ کے لئے آپ لوگوں کے لئے یہ میں نے پٹاٹ آلو میں بنائے اور چکن میں اگر آپ کو چاہیے تو میں ضرور بناوں گا یہ دیکھیں سائٹ سے بھی اچھا سا کلر آجائے گا پھر ہم نکال لیں گے اب لگیں گے دو میٹ یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکے اور اب میں اسے باہر نکال لوں گا یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے ویس کا لوگ دیکھا دوں یہ بہت ہی مزے کہ بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوسرا بیش ڈال دیں گے اور اسے بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں سارے ڈرم سٹک ریڈیا اسے میں نے سرف کر لیا اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا اور مایا سوس یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کچھ ڈال دوں گا اور اس کی ریسپی میں آپ کو بنانا سکھا چکا اس کو آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ بنتے ہیں بہت ہی آسانے بنانا یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو توڑ کے بھی فائنل لوک دکھا دوں اندر سے اور یہ اتنا ہیوی بنتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ کوئی سوس وغیر ایٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہی ہم نے اوپر سے مایا سوس ڈال دیا بس اتنا ہی اناف یہ دیکھیں اندر سے سکلوک بہت ہی مزے بنتے ہیں آپ اسے ضرور بنائیں اور ٹیس پہ بھی یہ بہت ہی مزے دار تھا یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ پٹاٹو ڈرم سٹک کی ریسپی اچھی لے گئے میں آپ لوگ کے لئے وینٹ پٹاٹو سنیک کی ریسپی لے کر آئے ٹی ٹائم میں بنا کے انجوائی کیجئے آپ اسے ہر اوکے جن پر بنا سکتے بچے بڑے سبھی انجوائی کریں گے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے بنا کے فریز کریں ایک مند کے لئے آپ اسے فریز کر سکتے جب دل چاہیے نکالیں اور انجوائی کیجئے ٹی ٹائم کے لئے بلکل آئیڈیال ریسپی آپ اسے ہر اوکے جن پر بنا سکتے دیکھ لیتے اس کے لئے میں چاہیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ویسل رکھ دیا سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دوں گا اس کے لئے ایٹ کروں گا اوملیٹ کٹ کٹ آؤ پیاس ایک کب اچھے سے مکس کر دوں گا مجھے پیازوں کا کلر نہیں بس اس پیازوں کی جو کچس میرے وہ ختم ہو چاہے یہ دیکھیں پیاز ہمارے سوفٹ ہو چکے اور اب میں اس کے ساتھ اس کے لئے ایٹ کروں گا ادھرک لچسن کا پیچ دو ٹیس پر اچھے سے مکس کر دوں گا یہ دیکھیں جب ادھرک لچسن کے ساتھ تو پھر ہم اس کے اندر کچھ ایٹ کر دیں گے گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے گاجر ایٹ کر دیں گے ایک کپ جسے میں نے اوملیٹ کٹ کٹ لیا اور شملہ میرچ بھی ایٹ کر دیں گے ایک کپ اسے بھی میں نے اوملیٹ کٹ کٹ لیا یہ دیکھیں ویجی ٹیبل آپ کو اس پر سے جو پسند ہو وہ لے جو نئی پسند تو اسکیپ کر دیں اور یہ ہرا دنیا اور ہری پیاز کا ہرا والا پارٹ جب میں نے لیے بعد میٹ کریں گے یہ دیکھیں اور اچھے سے مکس کر لوں گا اور اب ہم کچھ پاورڈٹ مسالیں بھی ساتھ میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی میرچ ایٹ کر رہا ہوں دو ٹی سپون اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے لئے ایٹ کروں گا کالی میرچوں کا پاورڈر ون ٹی سپون اور اپنے اس کے ساتھ اس کے لئے ایٹ کروں گا گھرم مسالہ 1 ٹی سپون چکن پاورڈر ایٹ کریں گے 2 ٹی سپون اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو چکن کیوپ لے لے وہ ڈال دیں اور اسٹیس انہیس ہو جائے گا اس لئے میں ایٹ کر رہا ہوں اور زیرا پاورڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اس کے ساتھ میں اس کے لئے ایٹ کروں گا سویا سوس ایٹ کر رہا ہوں 2 ٹی سپون اور اچھے سے میں مکس کر لوں گا اور سبزے کے ساتھ اب میں اسے 1 سے 2 میٹ تک بھون لوں گا کیونکہ سبزے کو ہمیں کوک نہیں کرنا اس کا پرانچ برقرار رکھنا ہوگا یہ دیکھیں میں نے 1 سے 2 میٹ تک بھون لیا اور اب میں نمک بھی ایٹ کر دوں گا 1 ٹی سپون یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے چکن کوڑریٹ کیا اور سویا سوس اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک کیارفل ہو کے ہی اٹھ کیجئے گا تو یہ دیکھیں اور اب میں کرتا ہوں چولے کو بند 10 سے سٹوپنگ ہمارے تیارے سپ میں ٹھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دوں گا تو یہ دیکھیں میں نے آدھا کلو آلو لے لیتے ہیں پانچ میڈیم سائز کے جسے میں نے بوائل کر کے پہلے میں نے اسے چھلیا میں نے اسے گریٹر سے گریٹ کر لیے دیکھیں یہ آدھا کلو آلو ہے اور اب میں اسی آلو میں ڈال دوں گا ہاری میرچے دو مینے لیتے ہیں میری تیز بالی اگر آپ کو تیز زیادہ نہیں پسند تو آپ یہ اس کی بھی کر سکتے یا ایک ڈال لیں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کریں گے ہرا پیاس کا ہرا والا پار ایک کب یہ مجھے پسند دیں اور بہت اچھا لگتے سنیک بغیر میں تو آپ یہ ڈالیں اور ہرا دنیا ایٹ کریں گے ایک کب یہ دیکھیں دونوں ہی ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کے اندر بوائل مٹر بھی ڈال سکتے ہیں بیسے بھی سیزن میں تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند دیں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کریں گے وہی ہمیزہ جو ہم نے آپ کے سامنے بنایا تھا یہ اس پوائنٹ پہ آپ ایٹ کر لیجئے گا اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا بریڈ گرمز ایک کب اس کے بائننگ میں یہ کام آئے گا یہ دیکھیں اچھے سا ہم مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو چیک کریں گے بریڈ گرمز اس میں پورا ہو رہا ہے یا نہیں اگر اس میں اچھے سا سیٹ ہو رہا ہے تو صحیح بھرنا تو ہم اور بھی ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک کپ میں اچھے سا سمٹ چکا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن جانا چاہیے یہ دیکھیں تو چلے اب ہم بناتے رول یہاں دیکھیں ہاتھ میں ہلکا سا اوئل لگائیں گے اس طریقے سے تاکہ بناتے وقت ہاتھ میں نہیں چھپکے مکسچر اور لیں گے میں یہ میڈیم سائز کے بنا رہا ہوں اور میں اسے سلینڈر شیپ دوں گا آپ چاہے تو کٹلٹ کا شیپ بھی دے سکتے یا جو شیپ آپ کو پسند ہو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے سلینڈر شیپ دوں گا اگر آپ چیکن لور سے تو آپ اس کے اندر شریڈڈ چیکن بھی یوز کر سکتے وائل کر کے ڈال لیجئے گا جس پوائنٹ پہ ہم مثالیں اس پوائنٹ پہ آپ ڈال لیجئے گا یہ دیکھیں ایزیلی بن جائے گا یہ دیکھیں ہم نے ایک بنا لیا اسے سائیڈ میں رکھتے جائیں گے اور دوسرا بھی میں آپ کو دکھا دوں ڈال لیجئے ڈال لیجئے ڈال لیجئے ڈال لیجئے یہ دیکھیں سارے رول میں نے بنا لیا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے تو اس کی کوٹنگ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اسے سائیڈ میں کریں گے ڈال لیجئے اور یہاں دیکھیں میں نے دو ادت ڈال لیجئے ڈال لیجئے یہ دیکھیں ڈال لیجئے ڈال لیجئے سب سے پہلے ڈال لیجئے ڈال لیجئے اور نکھا لیں گے اور بریڈ گرمز کا کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ کو زیادہ کریسپی پسنے تو آپ ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے میں سنگل کر رہوں یہ دیکھیں ایک رول کی میں نے کوٹنگ کر لی اسے طریقے سے میں سارو کی کر لوں گا یہ دیکھیں سارے رول کی میں نے کوٹنگ کر لی چلے ہم اسے فرائے کر لیں گے اور اس پوائنٹ پہ چاہے تو آپ اسے فریز بھی کر سکتے جب دل چاہے نکالے اور انجوائے کیجئے میں کچھ فرائے کر لوں گا اور کچھ فریز کر لوں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے اور ہمارا گرم ہو چکے تو چلے بسپلا کر کے ڈالتے یہ رول اور اور زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہے ورنہ ایک دم سے کلر آ جائے گا اور اندر سے یہ ری جائیں گے اگر آپ کرسپی کرنا چاہتے تو آپ اسے میڈیم لو فلیم پر ہی فرائے کریں یہ دیکھیں اس کو لگیں گے پانچ سچے میٹ فرائے ہونے میں زیادہ ٹیم نہیں لگتے اس کو فرائے ہونے میں یہ دیکھیں یہ اچھے سا فرائے ہو چکے اور یہ دیکھیں یہ اچھے سا فرائے ہو چکے میں آپ کو کاریب سب اس کا لکھ دکھا دوں یہ دیکھیں اور اب میں اسے نکال دوں گا تو یہ دیکھیں سارے پٹاٹو سنیک ہمارے تیارے بریڈ رول آپ اسے ضرور بنائیے گا آپ اسے پالٹی میں بھی بنا سکتے ویسے بھی ونٹرز کا موسم میں ٹی ٹائم میں انجوائی کیجئے بہت ہی مزے کے بنتے اور یہ آپ کو یقینان ضرور پسن آئے گا جب یہ آپ بنا لیں گے اگر آپ کو یہ پٹاٹو بریڈ رول کی ریسپی اچھی لے گئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ویسے چند آج میں آپ لوگ کے لئے چکن تکہ کباب کی ریسپی لے کر آئے ہوں ریشادار انجوائی کیجئے بچے بڑے سبھی انجوائی کریں گے اور کچھ ڈیفرینٹ اس نے کہ آپ کو بھی یہ بہت پسن آئے گا میں کچھ ٹپس این ٹریکس دوں گا آپ اسے بھی فولو کر کے اور یہ بنا ہے آپ ایک ہی بار میں دیکھ کر یہ بنا لیں گے اور سب کو بہت پسن آئے گا آپ جب ایک مرتبہ یہ بنا لیں گے جب دوبارہ کبھی بھی کباب بنانے کا ارادہ کریں گے تو آپ اسی طریقے سے بنانا چاہیں گے تو چلائے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے بیس کے پریسٹ لے لیے تھے دو یہاں دیکھیں آپ دیکھ سکتے یہ 800 گرام ہے اور اب میں سب سے پیر اس کے اندر اس طریقے سے پوک کر لوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ ہم اس کے اوپر جو بھی برائننگ کریں تو وہ اس کے اندر تک چلا جائے اس طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اور اب ہم اسے جٹ پٹ میرنیٹ کر لیں گے میں تککہ مثالیں یوز کر رہا ہوں دو ٹیبل اسپونٹ اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ریڈی مینٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ شان کا یوز کریں لیمان جوز ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپونٹ اگر آپ کی پاس یہ نہ ہو تو آپ سرکل بھی ایٹ کر سکتے اس جگہ اور نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپونٹ زیادہ مت ایٹ کیجئے کیونکہ تککہ مثالیں میں بھی نمک ہوتا ہے اور اپنے اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا ادھرک لفظن کا پیس دو ٹیسپونٹ اور اپنے اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا ہری مرچوں کا پیس دو ٹیسپونٹ اور ہم ہاتھ سے ہی لگا لیں گے اس کے اوپر یہ سارا میری نیشن اچھے سے یہ دیکھیں تاکہ یہ اچھے سے لگ جائے اور اسے میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اسے ڈائریک بھی کوک کر سکتے لیکن میں صرف اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے لگا لیا اور میں اسے کاؤنٹر پر چھوڑ دوں گا آدھے گھنٹے کے لیے تو یہاں دیکھیں میں نے پورٹ میں ایک ٹیسپونٹ تیل ڈال دیا ایک سے دو ٹیسپونٹ آپ ڈال لیجئے گا زیادہ ہوئی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اب یہ میں جو گوش ہم نے میری نیٹ کیا تھا اب یہ اس کے اندر ڈروپ کر دیں گے اس طریقے سے اور یہ جتنے بھی میری نیشن ہے یہ ہم اسی کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اب اسے کور نہیں کریں گے ورنہ چکن کافی پانی چھوڑ دے گا تو ہم اسی طریقے سے پکانے میں اور اسے پکنے میں لگیں گے دس سے بارہ میٹھ تو یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے سائٹ ترن کر لیں گے اور اس سائٹ سے بھی فرائے کر لیں گے پانچ سے چھے میٹ تو یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکے ہمارے ٹکا اور اب بھی اسے تھنڈا کرنے کے لیے رگ دوں اور پھر میں اسے شریعت کر لوں گا ہاتھ سے ہی موٹا موٹا شریعت کروں گا یہ دیکھیں اچھے سی مسائل اس کے اوپر لپٹ چکا اب دیکھ سکتے تو یہاں دیکھیں چکن کو شریعت کر کے میں نے بول میں transfer کر دیا اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ابلے آلو ایٹ کر دوں گا یہ دیکھیں چار میں نے لے لیا تھے سمول سائز کے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے ہی میش کر کر دوں گا یہ دیکھیں کچھ بس طریقے سے یہ دیکھیں آلو کو میں نے گریٹ کر دے اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا کالی میرچوں کو کوٹا halfway دنیا اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا کوٹا houوا دھنیا ون ٹی اسپو diffusion اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا ہر دنیا ہاف مٹھی میں لے لیتی جسے میں نے کٹریے اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا ہری میرچوں ایک لال والی میں لے لیتی ہی ہاری ڈی وا privileged studies تمہglich بتائیں مکس کر دیں اور وہ بہت ہی مزے کیا کباب بنتے ہیں ویسے بھی ونٹرز کا موسا میں بنا کے انجوائی کیجئے ٹی ٹائم میں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں مزے کے بعد تو یہ بھی آپ اسے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ چل جائیں گے آرام سے تو یہ دیکھیں یہ اچھی سے سمٹ چکا ہے اور اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے آپ اسے سلنڈر شیپ بھی دے سکتے ہو جس طرح کیسے نورمیلی ہم کباب بناتے ہیں ویسے بھی ہاتھ میں میں نے ہلکا سا اویل لگا لیا اور اس کے بعد کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں مکیا بہت آ لیا تو پلیز آپ اسے مائن مت کیجئے کہ یہ بہت ہو گئی یہ دیکھیں اور اب ہم میڈین سائز کے بنا لیں گے کبابوں کا شیپ دے دیں گے ایزیلی بن جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے کباب بنتے ہیں جب یہ آپ بنا لیں گے تو آپ یہ ہی کباب بنانا چاہیں گے اتنے تیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کباب میں نے بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بناتے جائیں گے تو یہ دیکھیں دوسرے بھی میں نے بنا لیا اب اسی طریقے سے بنا کے سائیڈ میں رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں سارے کباب پینے بنا لیا تو چلے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں دیکھیں میں نے دو اڈے لے لیا اور اڈوں کا اچھا سے پھینٹ لیں گے اور اب ایک ایک کباب اٹھائیں گے اڈے کا ڈپ کریں گے اس طریقے سے اور یہاں دیکھیں میں نے اوئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم لو پے اور اور اوئل ہمارا اچھا سے گرم ہو چکے تو چلے اب اس کباب کو ڈالتے جائیں گے میں اسے ڈیپ فرائے کر رہا ہوں یہ دیکھیں بس کلر اچھا سا آج ہے اس طریقے سے کر کے ڈکال لیں گے انڈے کا ڈپ کر کے اور ڈالتے جائیں گے ڈڈ میں تو یہ دیکھیں کباب میں نے ڈال دیا اور اب ہم اسے پھرائے کریں گے اسے پھرائے ہونے میں لگیں گے پانچ سے چھے میٹھ میڈیم فلیم پھر یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے سائٹ ٹرن کر لیں گے اور اس سائٹ سے بھی فرائے کر لیں گے دو سے تین میٹھ لگیں گے یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکے تو چلے اب ہم اسے باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آگیا ہے میں آپ کو دکھا دوں قریب سے بس کلوک یہ دیکھیں اور اب ہم اسے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں دوسرا بیچ بھی ہم ڈال دیں گے بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں پورے طریقے سے ٹککا چکن کباب ہمیں بن کر تیار ہے ریشہ دار ریشہ ریشہ آپ کو نظر آئے گا اور اب میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں اسے میں نے رائتے کے ساتھ سرف کر لیا آپ رائتے کے ساتھ کے چپ جو سوس آپ کو پسند اس کے ساتھ آپ سرف کر لیجئے گا ونٹرز کا موسم میں ٹی ٹائم میں انجوائی کیجئے میں نے بھی چاہی بنوالی میں بھی انجوائی کر رہا ہوں تو چلے اب میں آپ کو توڑ کے فائنل ریزلٹ بھی دکھا دوں پھر میں کھاؤں گا اور انجوائی کروں گا تو یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو توڑ کے بھی فائنل ریزلٹ دکھا دوں اس کے اندر کے یہ دیکھیں چکن کا آپ ریشہ دیکھ سکتے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے تو آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا اور اپنا فیگ بیک مجھے لازمی دیجئے گا کہ آپ کے ریشہ دار ٹکھا کباب کی ریسپی کیسی بنی اگر آپ کو یہ ریشہ دار چکن ٹکھا کباب کی ریسپی اچھی لگئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریقویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ فیر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ آفیس موسیقی